اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک بار پھر آپ کو کچھ آمدید کہتی ہوں سانہ حسین ریسپی کے کچن میں آج جو ہم بنائیں گے وہ ہے ہنڈر ٹوپیس سو روپے میں کی ایف سی اور دوسر ریسٹورنٹس کے ونگز وہ بھی نہایت آسان طریقے سے صرف تین انگریڈنز کے ساتھ تو ریسپی کی طرف جانے سے پہلے آپ ہمارے ننے فوڈی کا میسیج بھی سنویے آپ نے ہمارے ننے فوڈی کا میسیج تو سن لیا لیکن اب آپ نے اس کو فالو بھی کرنا ہے تو چلیں ایجیوٹویل چلتے ہیں اپنے انگریڈنز کی طرف ویلکم بیک کرسپی چکن ونگز کے جو انگریڈنز ہیں ان میں سب سے مینی انگریڈنز ونگز جو کے سو روپے میں ویلیبل ہے مارکیٹ میں آپ ایزی لی لے سکتے ہیں اور باقی کے سپائسے جو ہر گر میں ویلیبل ہوتے ہیں بلیک پیپر ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ایچ یہ میں نے یہاں پہ وائٹ فلور لیا ہے آپ کو ون فلور بھی لے سکتے ہیں وائٹ آٹا بھی لے سکتے ہیں ون کپ اور یہ پانی تو ہر گھر میں ہوتا ہے ون باؤل آپ نے پانی لینا ہے تو چلے پہلے ہم ونگز کی مارینیشن کرتے ہیں نہایت یہ اسان طریقہ سکپ مت کیجئے گا میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کرنا اگر آپ کے پاس جنجر گارلک پیسٹ اویل بڑھنی ہے تو آپ اس کا پاودر بھی ڈہا سکتے ہیں نمک ریڈ چیلی اور بلیک پیپر اس کی مارینیشن کو 15 منٹ سے ہافر نار لگتے ہیں لیکن اگر آپ کے گھر گیسٹ آجائے تو آپ فوری طور پر بھی اس کو مارینیٹ کر کے فرائی کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مارینیٹ کرنا ہے یہاں پین میں ہم ون کپ آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے ونگز کی کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو وائٹ فلور میں ڈپ کرنا ہے میں نے یہاں وائٹ فلور لیا کیونکہ وہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ کرسپی ونگز چاہیے تو آپ کون فلور رائٹ کریں اب اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے اس طریقے سے دوبارہ سے آپ نے وائٹ فلور کی کوٹنگ لگانے ہے اور اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے کرنا ہے تاکہ یہ سارا باقی کا اتر جائے وائٹ فلور یہ دیکھیں آپ کو ونگز بنگتے وے نظر آرہے ہیں بسم اللہ و خمان مہین اب اس کو ہم پین میں ڈالیں گے فرائے کرنے کے لیے ایچ سائٹ کو 3-4 منٹ فرائے کرنا ہے کیونکہ ہمیں کرسپی ونگز چاہیے دیکھیں ہمارے لائٹ گولڈن ہو گئے اس کو تھوڑا سا اور فرائے کریں گے کیونکہ ہمیں کرسپی چاہیے یہ دیکھیں ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے اب ہم نے سے دیش آؤٹ کر لیں گے بہت کرسپی بنے ہیں الحمدللہ ہمارے کرسپی چکن ونگز سو روپے والے تیار ہو گئے آپ اسے کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ میری ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں سجیشن میں بتائیے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میں انشاءاللہ ایک بار پھر نہایت کسی آسان ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کو میری طرف سے اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی